ابو الفیدہ ایڈوکیشنل اینڈ ریسرچ اکیڈمی کے ذریعہ احتمام سیرت کوئی مقابلوں کا احتمام میں آیا معروف تعلیمی و تحقیقی تنظیم ابو الفیدہ ایڈوکیشنل اینڈ ریسرچ سنٹر کی جانب سے ہر سال سیرت کوئی عنوان سے زبانی و تحریری مقابلوں کا احتمام کیا جاتا ہے نرسری سے لے کر آلہ درجوں کے طلبہ کے علاوہ عام مسلم مرد و خواتین کو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقع کروانے کی غرض سے ان مقابلوں کا احتمام کیا جاتا ہے اس سال آٹھ اور نو دسمبر کو ناندر زلے کے چار تعلقوں ناندر بھوکر نائگاؤں اور دیگلور کے تئیس مراکز پر یہ مقابلے منقض ہوئے ان مقابلوں میں کموبیش سات ہزار طلبہ نے حصہ لیا جن اسکولوں کے طلبہ نے ان مقابلوں میں حصہ لیا ان میں سنہ انٹرنیشنل اسکول احسان انٹرنیشنل اسکول یونیک انگریش اسکول اور سرسید احمد خان اسکول بھی شامل ہیں مقابلوں کی تیاری کے لیے سیرت پر مبنی کتابیں اردو ہندی اور انگریزی میں فراہم کی گئی ان مقابلوں کے کامیاب طلبہ کو پرکشش نقد انعامہ سے بھی نوازا جائے گا متعلقہ اسکولوں کو بھی ایوارٹس پیش کیے جائیں گے انعامی تقریب کا بہت جلد اعلان کیا جائے گا ابو الفیدہ ایڈوکیشنل اینڈ ریسرچ اکیڈمی کے ذمہ دار عبدالبشیر ماجید کی نگرانی میں تمام مقابلوں کی انتظامات بہت سنو خوبی انجام دیئے گئے ان مقابلوں میں امتحان انچاج کے طور پر عرفیہ فاطمہ، سیدہ سبا یاسمین ناز، مروہ فاطمہ و دیگر نے امدہ خدمات انجام دی مقابلوں اور امتحانات کے کامیابی نقاط میں ابو الفیدہ ایکیڈمی کی ساری ٹیم نے انتھک جیدوجہد کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی سکول کو نظر بس سے بچائے اور دینی علوم کے ساتھ ساتھ اصری لائن کے جتنے بھی علومیں اُت میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے ابو الفیدہ ایڈوکیشنل اینڈ ریسرچ اکیڈمی سیرک کویز کمپیٹیشن دوہزار اٹھرہ آج ہمارے سکول میں اس کا انہ خط کیا گیا تھا اس میں بہت سارے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور بہت ہی اچھے سے اس کے جوابات بھی انہوں نے دیئے جس کی وجہ سے بچوں کے اندر دینی تعلیم اور دینی رجحان بھی بہت بڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں بھی ان کو پتا چلا خران شریف کے بارے میں بھی انہیں بہت ساری باتیں پتا چلی اور دینی معلومات بیسک دینی معلومات بھی پتا چلی احسان انٹرنیشنل اور یونک انگلیش سکول ان دونوں سکول کے بچوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنے اندر کے تینی صلاحیتوں کو باہر آنے دیا اور بچوں نے اس میں بہت ہی اچھا قیدار عدا کیا ابول فیدہ ایڈیوکیشن اینڈ ریسرچ ایکیڈمی کے جانب سے یہ جو سیرت قویس کامپیٹیشن لیا جاتا ہے مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑا کام ہے آج ہم لوگ عام طور پر جمعہ کے بیانوں میں محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں سنتوں کے بارے میں بار بار بتایا جاتا ہے کہ ٹکنوں تک فیضہ ماں ڈاڑی ہے ٹوپی لیکن اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عدہ ہر بات آپ کا ہر ویوہار یہ عام طور پر چرچہ میں نہیں آتا عام طور پر اس کی باتیں روشنی میں نہیں آتی تو اس قویس کامپیٹیشن کے ذریعے ہمارے ساتھی اب عبدالبشیر ماجید صاحب جو انصاف کے عدد سے ان کے ذریعے جو کوشش مسلسل ناندر میں اردو طالب علم کے لیے ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری اسکولی سلاحبس اور دینی مدرسوں کی سلاحبس سے آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت بڑا بیداری کرنے والا بہت بڑا اندولن ہے بہت بڑی مومنٹ ہے اور اس مومنٹ کو میں دلی مبارک بات دیتا ہوں اور جتنے بھی طلبہ ہیں طالب علم اس میں شرکت کر رہے ہیں ان سبھی کو مبارک بات کے وہ مستحیت ہیں